نیو یارک کے علاقے برونکس میں رہائش و عمارت میں آتش زدگی سے انیس افراد حلاق جبکہ درزنوں زخمی ہو گئے کابیزنسی کے مطابق حلاق ہونے والوں میں نو بچے بھی شامل ہیں مقام حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے اپنیدائی تحقیقات کے مطابق آگ الیکٹرک ہیٹر میں خرابی کے باعث لگی ادھر میں نیو یارک ایرک ایڈمز نے آتش زدگی کے واقعے کو موجودہ دور میں نیو یارک کی تاریخ کا بدترین واقعہ کرا دیا نیو یارک کے علاقے برونکس میں رہائش و عمارت میں آتش زدگی سے انیس افراد حلاق جبکہ درزنوں زخمی ہو گئے کابیزنسی کے مطابق حلاق ہونے والوں میں نو بچے بھی شامل ہیں مقام حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے اپدائی تحقیقات کے مطابق آگ الیکٹرک ہیٹر میں خرابی کے باعث لگی ادھر میں نیو یارک ایڈمز نے آتش زدگی کے واقعے کو موجودہ دور میں نیو یارک کی تاریخ کا بدترین واقعہ کرا دیا